بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو ججز ہیں جو جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے بات کہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف بڑی شد و مد کے ساتھ بڑی بڑے اگریسف طریقے کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اتری ہوئی ہے اور جو لوگ ان ججوں کی اصل ان کے جو کہلے کہ کارنامے ہیں یا یہ کہ یہ انقلابی کیوں بنے ہوئے ہیں یا ان کے انقلابی ہونے کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ منظر عام پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بڑا ٹاف ٹائم دیا جا رہا ہے ان کو بڑی غریز گالیاں پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر دی جا رہی ہیں ان کو قاضی فائز عیسیٰ کا جو چیف جس پاکستان ہے ان کا میڈیا سیل کا کوئی کوئی ایک ہرکارہ یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کہلیں یا کوئی رکن کہلیں ان کو ایجنسیوں کا ہرکارہ یا ایجنسیوں کے اور مزے کی بات ہے کہ وہ والے لوگ جو جن کی پاکستان کی ایجنسیوں کے ساتھ روابط مسلمات ہیں جو پاکستان کی اور پھر خود اطراف کیا جنہوں نے کہ ہمیں تو آپ بلا کے بتاتے تھے کہ یہ چور ہمیں تو آپ آ کے یہ کاغذ دکھاتے تھے کہ جی اور یہ عمران خان صاحب سے لے کے جتنے ان کے یوٹیوبرز اور ان کے جتنے صحافی ہیں محید پیرزادہ صاحب اور کچھ تو توبہ کر گئے جس طرح کامران شاہد صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ ولد تھا بڑی غلط فیصلے ہم سے کروائے گئے مبشر لکمان صاحب بے صاحب لوگ ہیں لیکن کچھ سے اس طرح کے ہے کہ ان کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹک کر کے لو کہ پہلے آپ نے ہمیں کہا تھا پہلے نے آپ نے یہ کہا تھا میں اب ہم اپنی مرضی کریں گے کرو یار اپنی مرضی لیکن آپ مطلب بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن لوگوں کو نے جب آپ پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑے وہ تھے نا ٹچ بٹنا دی جوڑی محبتہ سچیاں سیم پیج وہ سارا کچھ تھا تب ان کو پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی ضروری اور ہر قسم کے کردار کے ساتھ سر میں اور میرے قبیلے کے لوگ جو غیر جانمدار صحافت کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ آج بھی کہتے کہ پاکستان کی فوج اگر سیاست میں ہے تو یہ اس کا کام نہیں ہے پاکستان کی فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے اچھا لیکن اگر مگر کے بغیر میں یہ والی بات کر رہا ہوں اس میں کوئی کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے اب کون دیکھیں گے کون پاکستان کی فوج کو سیاست میں لانا چاہتا ہے کون پاکستان کی فوج کو سیاست میں گسیٹ کے لانا چاہتا ہے کون پاکستان کی فوج کے کندوں کے اوپر بیٹھ کے سیاست کرنا چاہتا ہے یہ اب آپ خود دیکھیں اب وہ لوگ بیٹھ کے شزاد گھبا صاحب کا ہم نے بتایا آپ کو کہ یار کہ ان کی بیٹی صاحب زادی دیکھیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے یہ ایکسیڈنٹ تھا کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد اپنی طاقت کا نجائز استعمال کرنا بے پناہ استعمال کرنا اور یعنی اور پھر کہ جی کہ کلیم کرنا کہ آپ بہت مہان ہے کلیم کرنا کہ آپ تو انصاف کے لیے پتہ نہیں کچھ خودکشی بھی کر لیں گے انصاف کے لیے آپ شہید بھی ہو جائیں گے اس سر بیٹی کو تو آپ انصاف کے کٹیرے میں لانی سکے لوگوں کے بچے جوان مار دی ہے یا تو ہوتا نا کہ اس کو انصاف کے کٹیرے میں لے آتے اور کون کون سا وہ طریقہ تھا پولیس سے لے کے اور جوڈیشل آفیسرز تک کہ سب کو انوال کر کے بچنے کی کوشش کی وہ تو بندہ کھڑا ہو گیا وہ جس کا نام تھا دفاقت یعنی جس کا بیٹا جو ہے وہ ان کی گاڑی کی بیٹی کی گاڑی کے نیچے آکے شہید مر گیا اللہ تعالی شہید ہو گیا چلیں جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں تو یہ خبر ہم میں میں نے اور ہم دوستوں نے ہم تک ظاہر ہے کہ یہ خبر جو وکیل تھے یہ خبر انہوں نے اب ایک پریس کانفرنس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا یہ جو لاہور بار والے ہیں جب ان کا ٹسل چلی تھی چیف جس کے ساتھ کہ وہ اب وہ ایک لیدہ سے بھی کچھ سبجیکٹ ہے کہ جی کہ وہ رکشہریہ جو تھی وہ لاہور سے باہر ذرا منتقل جو کی گئی تھی تو اس پر بکلا اتجاج کر رہے تھے یہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے تو اس سارے چکر میں بکلا نے ان کا یہ والا کیس بھی نکال دیا اب بھی اس کو کہنا کہ جناب کے یہ بیسیکلی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں تو یہ کیس اسٹیبلشمنٹ والے جو ہیں وہ اصل میں اس کا پرچار کر رہے ہیں تو مرضی ہے ہم تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ جج ہیں وہ عمران خان صاحب اپنے موں سے کہتے ہیں کہ ہمارے جج ہیں پی ٹی آئی کے جج ہیں اور عمران خان صاحب کے موں سے تو غلطی سے نکلا تھا ہم فقیر لوگ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے تب کہتے تھے جب بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب پاکستان کے عودے پر براجمان تھے تب کہتے تھے کہ یہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ثابت ہوا کہ یہ ان کی ساس صاحبہ جو تھی وہ عمران خان صاحب کی محبت میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ کہتے تھے کہ اس ملک میں یا تو عمران خان صاحب عمران خان باپس آئے یا پھر مارشلہ لگے تو یہی مطلب اب اس پہ آپ کو میں جو یعنی میں جو ساری بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نجائز باتیں کی جا رہی ہیں لیکن کوئی ایسی رفاقت صاحب کی ایک ریفرنس انہوں نے جو دائر کیا ہے آہ شہزاد گہبا صاحب کے خلاف کہ ان کی بیٹی نے یہ کام کیا تھا اور ان اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تو ان کو فارق کیا جائے وہ انہوں نے خبر دی اور انہوں نے دو خبریں دیئے ہیں ایک ہے خبر وہ اس کی اپنا ٹیرین ملک کیس کی کہ اپیل جو ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ کی اور اسلامباد ہائی کوٹ کے ججوں نے سری ہن چونکہ وہ پی ٹی آئی کے جاجے ہیں تو انہوں نے انصاف کی ماں بہنے کی انصاف کو قتل کیا یعنی عمران حان صاحب کو بچانے کے لیے یار ایک صدی سی بات ہے کہ صدہ بچھلو آپ کے ساکب انصار صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ سیاستدانوں کو اپنے جو ہیں ڈیپینڈنٹس جتنے ہیں کہ جو ان کے زیرے کفالت ہیں یا ان کے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کی تفصیلات بتانی ہیں اب اس کے مطابق عمران حان صاحب کو اپنے اہل و عیال کی تفصیلات بتانی ہیں پاکستان میں انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اس میں انہوں نے ٹیریان کا ذکر نہیں کیا ہوا ٹیریان سے کبھی انہوں نے انکار بھی نہیں کیا ہوا اور امریکی عدالت میں انہوں نے ان کو این او سی جمائمہ نے بھی دیا امریکی عدالت میں ٹیریان کی خالہ جو سیتا وائٹ کی بہن تھی انہوں نے کلیم کیا تھا کہ میں اس کو اپنے گھر ساتھ لے گے جانا چاہتی ہوں تو کسی کوئی اتراز تو نہیں تو چونکہ سیتا وائٹ کہہ چکی ہوئی تھی کہ یہ میرے بچی کا باپ ہے جو مان نہیں رہا ڈکری جاری ہوئی تھی اس کے خلاف عمران حان صاحب اس عدالت میں ڈی این اے دینے نہیں جا رہے تھے نہ انہوں نے وہاں پہ جا کے سٹیٹمنٹ دی کوئی کہ یہ میری بیٹی ہے تو جب انہوں نے این او سی دیا کہ اس کی خالہ لے گے جانا چاہتی ہے لے جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قانونی طور پر اس کے وارث تھے اسی لیے انہوں نے جمائمہ نے بھی اور انہوں نے بھی اور اب وہ جمائمہ کے پاس رہتی ہے اس کی خالہ بھی فوتو گی ٹیرین کی تو وہ جو انہوں سی وہ پروڈیوز کر دیا ساجد نامی ایک شہری نے یہاں پر اب ساجد سے میں ملا ہوں ماؤں ساجد وہ شہری ہے جس نے یہ پیٹیشن دائر کی ہے اور اس کے وکیل ہیں آہ بریسٹر سٹین چودری میں نے یہ پہلی دفعہ پوچھا تھا بریسٹر سٹین چودری صاحب سے اسی جگہ پر بیٹھ کے ان کا انٹرویو کرتے ہوئے کہ عموماً اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مندر عام پر نہیں آتے اور ان کے پیچھے آپ ایک بڑے وکیل ہیں بڑی فیز لینے والے وکیل ہیں تو ساجد ہے کون انہوں نے کہا وہ ٹیکس پیر ہے میں بس اتنا آپ کو بتا دوں پھر مجھے ساجد سے انہوں نے ساجد صاحب سے لوایا بھی کہ ساجد صاحب کون ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساجد صاحب کی جو اپیل اسلامباد ہائی کوٹ نے خارج کر دی تھی اور کس بنیاد پر خارج کی کیونکہ عمران حان صاحب جو ہیں وہ آنک کا تارہ ہیں عمران حان صاحب کے لیے قانون کو زبا کیا جا سکتا ہے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جا سکتی ہے اجتبہی زیادتی کی جا سکتی ہے یہ بلا کے عمران حان کو سے نہیں پوچھنا کہ یار یہ تمہاری بیٹی ہے کہ نہیں ہاں کرو یا نہ کرو اگر نہ کرتے ہو تو اگر کسی نے ڈی این اے کروانا ہے کیونکہ صادق اور امین باسٹھ تریسٹھ کے مطابق پاکستان کے عوام کا لیڈر ہونا چاہیے تو عمران حان صاحب کو اس کٹیرے میں قانون کے کٹیرے میں آنے دینے میں کیا عمر مانے ہے تو یہ اسلامباد ہائی کوٹ کے ججوں کے خلاف جو اپیل ہے وہ سپریم کوٹ میں دائر ہوئی اب دائر ہوئی ہے اس پر بھی اطراز کہ ساجد کون ہے ساجد کون ہے بھی ساجد جو بھی ہے آپ عمران حان سے پوچھیں کہ یار ساجد پہ اوپر بھیجیں آپ چار حرف عمران حان سے پوچھیں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے نہ کر دیں یار نہ انکار ہے نہ ہاں ہے نہ نہ ہے اور ان کے لیے جناب قربان ہو رہے ہیں جاج سپریم کوٹ کے بیڑا غرق کر رہے ہیں نظام انصاف کا پہلے کڑا کچھ جناب کا تمغا لیا ہے نشانے ادھر لیا ہے تو ایک سو انتاریس میں نمبر کے اوپر ہیں اور اسی طرح کی میرے مو سے کچھ اور نکلنے لگا تھا مطلب اسی طرح کی نانصافیوں کی وجہ سے ہیں اور تو کوئی ظاہر چلے چھوڑیں اس بات کو تو اس پر بھی جناب جو لاوے قسم کے رپورٹر ہیں وہ یہ والی باتیں کر رہے ہیں جن کو عمران حان صاحب کی مبت رات کو تین بجے بچین کرتی عمران حان صاحب رات کو خوابوں میں آتے ہیں کہ میں آج اندر ہی ہیں میرا کچھ کرو تو عمران حسیم صاحب نے ہی جب یہ والی خبر دی کہ جی کہ یہ ہو گیا ہے ریفرنس جو ہے وہ دو خبریں انہوں نے دیں ایک یہ والی کہ ہائی کوٹ اسلامباد ہائی کوٹ ٹیرین کیس کی جو اپیل ہے وہ سپریم بورٹ داخل ہو گئی ہے اس پر اتراز پھر انہوں نے وہ والی دی کہ جی کہ ملک شہزاد صاحب کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر ہو گیا اس پر جو فواد چوئی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ وکلہ میں ایک عرب روپے کی تقسیم کے اگلے ہی دن چیف جسٹس لورہ ہائی کوٹ کے خلاف حکومتی سپانسرڈ ریفرنس پاکستان میں شفاف نظام انصاف کی طرف بڑا قدم ہے اچھا یہ وکلہ کو ایک عرب روپےہ جو ہے وہ مریم نواز نے سریم نے دیا ہے یہ ساری حکومتیں دیتی آتی ہیں ساری حکومتیں ایون کے فوجی حکومتیں بھی جو بارز ہیں وہ حکومت کی فنڈنگ کے اوپر ہی چلتے ہیں یہ جو پریس کلاب بارز ہیں اسی طرح ہی چلتی ہیں عمران حان صاحب بھی دیتے ہی ہوں گے میرا خیال ہے بیسے تو وہ لینے معلوم ہی ہوتے ہیں لیکن چلیں تو اس پر ان کو یہ اتراز ہو رہا تھا تو اس پر بھی انہوں نے یہ والی بات کہی کہ انتیس مئی کو انہوں نے کہا فیکٹ چیک یہ عمران وسیم نے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کے خلاف ریفرنس سنتیس مئی کو فائل ہوا آج سے اٹھارا دن پہلے جب جج محمد عباس کا نہ خط لکھا گیا تھا نہ ہی سات جونوالا جنیشل کمیشن کا اجلاس ہوا یعنی ان سب باتوں سے پہلے جن کے جوان بچے مار دیں اور آپ انصاف نہ ہونے دیں اس لیے کہ آپ انصاف کے تھانے دار ہیں انصاف آپ کے گھر کی لونڈی ہے آپ چونکہ چیف جسٹس ہیں آپ چونکہ لہورہ ایکوٹ کے جج ہیں تو یہ بات اگر کریں آپ سے متعلق کوئی تو آپ کی محبتیں جاگ رہی ہوں یا آپ کہہ رہے ہوں کہ ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں یہ اس انصاف کے لیے کٹا گڑے ہیں آپ یہ سارے جج یا تو عمران حان صاحب کے لیے کھڑے ہیں یا پھر اپنی اپنی مال پانی رکڑا پرابلم اس کے لیے کھڑے ہیں یا اپنی حصیت جو کمپرمائز ہو گئی ہے جو آثارٹی کمپرمائز ہو رہی ہے جو لوشہ یہ لے رہے تھے وہ کمپرمائز ہو رہا ہے جو پاوروس بن گیا تھا وہ کمپرمائز ہو رہا ہے اپنی واپس اوقات میں آ رہے ہیں شاید اس وجہ سے تو یہ سمپل ہے کہ یہ نہ انصاف کے لیے کھڑے ہیں نہ قانون کے لیے کھڑے ہیں یہ کسی اور چیز کے لیے کسی بھی اور چیز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں انصاف کے لیے آئین کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے یہ جو جج ہے اور یہ بھرتی سی لیے ہوئے اس بنیاد پر ہوئے گئے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی امدردی تھی اور یہ پی ٹی آئی کے فیملی خاندانوں کے خاندان تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کے جو ان کو بے نکاب کر رہا ہے کہ ان کی اوقات دکھا رہا ہے کہ یار یہ ظالم لوگ ہیں یہ منصف نہیں ہیں یہ ڈرامے باز ہیں جھوٹے لوگ ہیں تو ان کو جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ واجبہ تاڑی نام نہیں ہے بغیر کہ یہ تو بیسکلی قاضی فائی عیسیٰ کی گیم کھے رہے ہیں فلان کی گیم کھے رہے ہیں تو ہر وہ شخص جو خود وہ میری مم بھی کہتی تھی کہ جو کہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے ہم نے تو یہی سنے ہم بس یہی کہہ کے جان بس چھڑا لیتے اس طرح کے لوگوں سے تو سر ٹینشن والی گل کوئی نہیں لگ بتا جائے گا یہ لوگ نہ ساتھ ہاتھوں سے ہیں نہ صاف دامن سے ہیں اور نہ نیک نیت ہیں تو نیک نیتوں کو ہی مرادیں ان کی ملتی ہیں بد نیت لوگ زلیل ہوتے ہیں زلیل ہونا ہے ان سب نے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی